بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے وقاس کمر اور میں ہوں آپ کا انسرکٹر فور کوم تیا سیکیورٹی بلس کوئر کے بارے میں جاننے سے پہلے اپیٹ آف بیک گراؤنڈ باورٹ مائی سیلف میں نے بی ایس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں فاس یونیورسٹی سے بیک ان ٹو تھاؤزن ون پھر یہاں پہ آلماس سکس منس ٹو ون یئر میں نے ایز جاوہا ڈیویلپر کام کیا پھر میں آسٹریلیا چلا گیا ہائیر اسٹریڈیس کے لیے جہاں سے میں نے مانسٹر کیا نیٹ ورک سسٹمز میں جس میں میرے میجر سبجک جو تھے وہ سسکو اور مایکروسوف نیٹ ورکنگ سے ریلیٹ تھے جو گوڈ نیٹ ورکنگ تھا اس کے بعد میں نے جوب سٹارٹ کی ایش وی میں نے کام کیا دو سال پھر ایک آئی ایس وی میں کام کیا پھر ایز نیٹ ورک انجینئر میں نے ایک سینچر جوائن کر لی تو میرا بیسیکلی جو رول تھا وہ ایز ای نیٹ ورک انجینئر اس میں راؤٹنگ سوچنگ وائلس سیکیورٹی اس سب کا ایک کمبینیشن کا ایک رول تھا جس میں ہمارا پورا جو اے پی اے کا یا ایشیا پیسیفک کا انفرسفرکچر ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے تھے ایٹ لیئر لیئر تھری تو اس میں اس میں میں نے کافی کچھ سیکھا بھی کافی کچھ انڈسٹری کا ایکسپیئنس بھی لیا پھر اس کے بعد میں نے فریلانسنگ شروع کر دی ساتھ ساتھ جوب بھی شروع کر چلتی رہی اور ساتھ میں میں نے فریلانسنگ کو ٹچ کیا فریلانسنگ کرتے ہوں مجھے almost two years ہو گئے تو میں نے فریلانسنگ شروع کی تھی face to face training میں میں نے سسکو کی کچھ کورس پڑھائے پھر میں نے سیکیورٹی کے کچھ کورس پڑھائے اور اس کے بعد میں نے کچھ نیٹ ورکنگ کے پروجیکس کیے کچھ کورس وغیرہ کی ویڈیو بنائیں تو almost دو سال سے میں ابھی فریلانسنگ میں ہوں ابھی میرے پاس کچھ ایک ٹیف پروجیکس ہیں جو کہ میں پارٹ ٹائم ہی کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم لی ہوتا ہے جوب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جو ڈی جی پاکستان کے بارے میں میں نے سوشل میڈیا سے سنا تھا میرے کسی گروپ میں ایک میسیج آیا تو ڈی جی پاکستان کے انیشیئیٹف کے بارے میں سنکہ بہت اچھا لگا کہ ایک یونیک انیشیئیٹف ہے جو کہ ہماری سپیشٹی یوتھ کو ٹارگیٹ کر رہے جو کہ ڈگریز وغیرہ کر لیتے ہیں انیشیٹی سے لیکن ان کے پاس ایسیج کوئی سکلز وغیرہ ڈیویلپ نہیں ہوتی جو کہ آپ کو انڈسٹری میں چاہیے ہوتی ہیں جس کو اب یوز کر کے اگر آپ لیٹس اے جوب کوئی سیکیور نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل ویسے بھی کوویڈ نائنٹین کے ویسے جوب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس میں ایک فیلڈ ایکزل کر رہی ہے جو کہ ای کامرس ہے اور فریلانسنگ ہے فریلانسنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوب اب زیادہ آنے لگی اگر آپ نے کوئی فریلانسنگ پورٹل جوائن کیا جیسے فائیور ہے اپورگ ہے فریلانسر ڈاٹ کام ہے تو زیادہ تر کمپنی جو ہے وہ اپنے جو پروجیکس ہیں یا جو زیادہ تر سمال ٹو میڈیم سائز بزنسز ہیں وہ جو اپنے پروجیکس وغیرہ ہیں وہ اب فریلانسنگ پورٹل پر پیسٹ کرتے ہیں اور وہ پھر فریلانسنگ پہ آپ ڈھون سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو کامٹیا سیکیورٹی پلس سرٹیفیکیشن جو ہے وہ بیسیکلی ایک فاؤنڈیشن لیور سرٹیفیکیٹ ہے جو کہ آئی ٹی ایڈمیسٹریٹر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ ایک سیبر سیکیورٹی رول پرفارم کر سکتے ہیں سیکیورٹی ایڈمین تو اس رول میں آپ کی ڈیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں اسیسمنٹ ہے مانیٹرنگ ہے سیکیورنگ در نیٹ ورک ہے کلاوڈ پرویزنگ ہے ڈیٹا گوورنس ہے اور انسیڈنٹ انیلیسز اور ریسپونس ہے تو یہ فرس سیکیورٹی سیٹیفیکیشن ہے جو کہ آئی ٹی پروفیشنل شوڈ ارن جس طرح فارجام پر اگر آپ نے سسکو کے بارے میں سنا ہوں مائیکروسوف میں سر مائیکروسوف میں ایم سی پی ایک سٹارٹ ہوتا ہے سیٹیفیکیشن لیول کا سسکو میں سی سین اے نہیں ہے تو اسی طرح سیکیورٹی میں اگر آپ کامٹیا فالو کرتے ہیں تو کامٹیا سیکیورٹی پلس سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں اس میں بیسٹ پریکٹیسز یوز ہوتی ہے انہینڈز آن ٹرابل شیوٹنگ ٹو انشور سیکیورٹی پروفیشنل ایف پریکٹیکل سیکیورٹی پروبلم سالونگ سکیلز اس میں صرف تھیوری نہیں ہے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل بھی کرائے جائے گا ساتھ میں آپ کو لینکس کاری لینکس سے یوز ہوتا ہے جو بہت مشہور ہے اس میں اس کے سارے جو آپ کے پینٹیشن ٹیسٹنگ کے ٹولز ہیں اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹی جو ٹولز ہیں وہ اس میں پری انسٹالڈ آتے ہیں تو وہ آپ اپنے کمیوٹر میں بھی ایزیل انسٹالڈ کر سکتے ہیں وہ اتنی رسورسز بھی نہیں لیتا ایون آپ کو انسٹالڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایمیج آپ ڈائریکٹ رن کر سکتے ہیں تو اور پھر وینڈوز کو بھی ہم یوز کریں گے اس میں بھی مختلف ٹولز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ تھیوری کے ہم پریکٹس بھی کرتے جائیں گے جیسے کہ ایک مارڈیول ہم نے ختم کر لیا ہے اس میں اور دوسرے مارڈیول کا آغاز ہو گیا ہے جس کی چند ویڈیو ابلوڈ ہو جائیں گی آج میں کل میں تو اگر آپ نے پہلا مارڈیول فالو کیا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پریکٹیکل بھی کروایا ہے جس میں آپ کو مختلف کمانڈز اور مختلف ٹولز سے مطارف کرائے ہیں تو اگر آپ یہ کورس میں انڈرول ہیں اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں ریگولرلی تو اس میں ریکمینڈیشن کہ آپ کو جو پریکٹس کروائے جا رہی ہے وہ آپ اپنے کمپیوٹر پر پریکٹس کریں اور آپ ساتھ ساتھ اپنا تھیوریٹیکل بیگراؤنڈ بھی ڈیویلپ کرتے جائیں یہ کورس جو ہے یہ دو طریقوں سے بینیفیشل ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ نے کمپیوٹر سیکیورٹی پلس سیٹیفیکیشن جو ہے اگزیم ہے جو کہ ایس وائی زیرو ہائی فن سکس زیرو ون جو کورس اکورڈ ہے اگر تو آپ نے وہ سیٹیفیکیشن اگزیم دینا ہے تو یہ کورس ریلی آپ کو اس میں ہیلپ کرے گا اور اس کو کرنے کے بعد آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اور آپ کو اس کے ایم سی کیوز وغیرے اس کو سالف کرنے میں آسانی ہوگی اور اس میں اس آئیمنٹس اور ایم سی کیوز بھی ہوں گے میں ڈی جی پاکستان کے ساتھ انٹاچ ہوں کہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے جلدہ جلد کہ آپ وہ قویشنز اور قویزز اور ساتھ ساتھ اس میں اس آئیمنٹس وغیرے بھی سالف کریں اور کچھ پریکٹیکل آپ کو میں وہ بھی دے سکتا ہوں جس طرح کے لیبز وغیرے ہیں تو آج کل کی جو جوب مارکٹ ہے مطلب اگر آپ نے ڈگری کر لی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سکل ڈیویلپ نہیں ہوا تو مارکٹ کافی کمپیٹیٹیو ہے اور اگر آپ کے پاس سکلز ہیں آپ اس سکلز کو یوز کر کے آپ جوب سکر کر سکتے ہیں اور اس میں دو راستے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوکل مارکٹ میں جوب تلاش کریں جس طرح کے ہمارے جو جوب پورٹل ہیں روزی ہے اس طرح کے مختلف جوب پورٹل لینڈین سے آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا فریلانسنگ ہے فریلانسنگ میں آپ کو بھی میں اس کورس کے ساتھ ساتھ آپ کو یا اس کورس کے این میں میں آپ کو ٹپس دوں گا کہ آپ فریلانسنگ کی پروفائل کہاں کا بنا سکتے ہیں کونس کونسا پورٹل ہے پھر آپ سرچ کیسے کر سکتے ہیں اور کس قسم کی جوب آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو کورس میں جو پڑھایا جائے گا it can really help you build your cyber security skill set so that you can confidently perform your duties in any entry level security role تو یہ یاد رکھیں کہ یہ entry level کی job ہو سکتی ہے مطلب یہ ایک basic level جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ basic سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ مزید جا سکتے ہیں professional labor certification کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں cyber ethical hacking ہے penetration testing ہے جسی پاکستان یہ courses offer کر رہے ہیں تو یہ course کرنے کے بعد آپ more advanced جا سکتے ہیں ethical hacking میں جا سکتے ہیں جیسے penetration testing میں جا سکتے ہیں تو اس course کرنے کے بعد آپ کے پاس جو skills ہوں گی اس میں یہ ہے کہ آپ security roles اور security controls کو compare کر سکیں گے جو different security roles ایک انسان کے جو بندے کا organization میں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پھر آپ threat actors جو کہ hackers ہیں اور threat intelligence ہے اس کو define کر سکیں گے اور مختلف جو attacks use ہوتے ہیں جو کہ threat actors use کرتے ہیں ایک protection environment میں وہ آپ اس کے بارے میں information آپ کو ملے گی پھر آپ security assessment perform کر سکیں گے اور social engineering attacks اور malware types کو define کر سکیں گے social engineering techniques آج کل ایسی ہو رہی ہیں کہ even جو IT aware بندہ ہے وہ بھی بعض اوقات اس کا بھی سر گھوم جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے precise اور اتنے sophisticated attacks ہو گیا ہیں کہ جب تک آپ کو اس کی information نہیں ہوگی تو آپ vulnerable رہیں گے تو اس میں ہم مختلف social engineering کی techniques کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ threat actors use کر سکتے ہیں to hack your system to hack into your network پھر ہم cryptography concepts کو بارے میں پڑھیں گے اور public infrastructure کے بارے میں پڑھیں گے asymmetric encryption ہے asymmetric encryption ہے جو کہ use ہوتی ہیں different companies میں جس میں authentication controls وغیرہ بھی آ چلتا ہے اور پھر account management controls ہے network security applications کے بارے میں پڑھیں گے اور جو network protocols related ہیں security سے ان کے بارے میں پڑھیں گے introduction ہوگا internet of things کے بارے میں mobile security solutions کے بارے میں اور cloud solution کے بارے میں cloud بھی ایک ایسا topic ہے جو کہ emerging topic ہے اس میں amazon ہے google کا platform ہے microsoft feature ہے تو اس سے security related جو stuff ہے اس کو بارے میں بھی ہم study کریں گے پھر data privacy protection concepts ہے incident response اور ریجٹر forensics ہے اور risk management concept اور cyber security resilience کے بارے میں پڑھیں گے جو جو target students ہیں اس course میں وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ junior level سے start ہوگا تو اس میں اگر آپ کی کوئی job لگتی ہے تو اس میں job responsibilities آپ کی ہو سکتی ہیں کہ network services کو secure کرنا devices کو data confidentiality confidentiality پرائیویسی in your organization اس کے پر جو ہیں وہ آپ کو basic understanding چاہیے windows کی linux کی administrative skills چاہیے اگر آپ کو وہ نہیں بھی ہیں پھر بھی انشاءاللہ آج کل تو خیر اگر آپ نے کرس میں روکے آپ کے بات سے لیپ ٹاپ ریکس ٹاپ ہوگا آپ نے windows یوز کی ہوگی linux یوز نہیں بھی کی تو آپ آپ کو انسٹال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو اس میں بتایا بھی ہے module 1 میں کہ آپ اس کو کیسے run کر سکتے ہیں using a ISO image تو یہ دو چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے as a prerequisite اور اگر آپ کے پاس صورہ networking appliance concept ہے ip addressing concept ہے تو that will add into the benefit جو کہ آپ کو learning میں help کرے گا یعنی اس سے related com کم ٹی آئی پلس ہے نیٹوک پلس سرٹیفیکیشنز ہیں تو یہ آپ کو help کریں گی اگر آپ اس میں career pursue کرنا چاہتے ہیں security پلس میں باقی اس میں role کیا ہو سکتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی jobs آپ apply کر سکتے ہیں market میں جو available ہیں اگر آپ کے پاس کام ٹی آئی سیکیورٹی پلس سرٹیفیکیشن ہے سرٹیفیکیشن آپ کر لیں تو یہ important ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لیٹس سے کوئی profile بناتے ہیں کسی freelancing portal پر جیسے upwork ہے یا پھر fiverr ہے یا کوئی بھی دوسرا platform ہے تو اس پہ جب آپ ایک نئی profile بناتے ہیں تو اس میں آپ کی جو certification آپ list کرتے ہیں that really helps کیونکہ جو potential آپ کا employer ہے جو آپ کو hire کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس آپ کی profile نہیں ہے آپ کے reviews ہیں نہیں تو آپ کی certifications دیکھ کہ اس کو confidence آئے گا تو اس کو knowledge ہے تو certification آپ کر لیں تو it's much recommended کہ آپ اس course کے بعد certification exam کے لئے بیٹھیں اور certification انشاءاللہ آپ کر لیں گے پاس کر لیں گے exam تو آپ کو help in securing a job easily یہاں پھر اگر آپ freelancing میں جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو help کرے گا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ میں نے جب freelancing start کی تو upwork میں میں نے شروع کیا تھا تو initially میری profile جو ہے وہ refuse ہو گئی تھی حالانکہ میرے پاس experience بھی تھا میں نے سارا experience اپنا list کیا تھا profile سب کچھ ایک a1 بنائے تھا اپنی طرف سے لیکن جب میں نے دوسری profile search کی لوگوں نے certification وغیرہ کیوئی تھی تو پھر میں نے certification کی CCNA میرے پاس تھا CCNP کیا پھر میں نے AWS کیا تو اس کے بعد جب میں نے دوبارہ apply کیا upwork پہ تو میری profile accept ہو گئی تو اس وقت سے certification اگر آپ نے کی ہے تو it will help you to secure a job or get some projects in freelancing اچھا jobs کی طرف آتے ہیں اس میں پانچ طرح کی jobs آپ کو مل سکتی ہیں ایک جو ہے system admin کی job جس میں basically آپ کا role کیا ہو سکتا ہے کیونکہ basically system admin کیا ہوتا ہے company میں ہے he or she can install configure upgrade or debug network and wireless technologies یا انٹرپرائز اپلیکیشن تو جو کامٹیا سیٹیفیکیشن ہے it will show your employer کہ you are able to do these exact things in a secure manner مطلب آپ system admin لگ جاتے ہیں کہیں پہ یہاں آپ system admin لگے ہوئے ہیں اور آپ security میں بنا رہا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ یہ security کوٹس کر لیتے ہیں اور certification کر لیتے ہیں تو it will get you a carrier in the security domain اور یہ edit benefit ہے کہ اگر آپ system admin کی job ڈھون رہے ہیں آپ کے پاس different certifications ہیں جو networking سے related ہیں لیکن اگر آپ security بھی کر لیتے ہیں تو it's a added benefit جیسے کہ میں نے بتایا کہ employer وہ سمجھے گا کہ you can achieve the things in a secure manner پھر security administrator ہے security administrator جو ہے وہ responsible ہوتا ہے to integrate security requirements into the system installing firewalls security tools implementing security plans monitoring network traffic and reacting to anomalies اچھا یہ question ہے یہ میں آنسر کر دوں سر میں نے commerce کیا میں اس کا certificate یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیا لکھا ہے سر میں نے commerce inter اچھا commerce inter کیا ہوئے کیا اس کا certificate مل جائے گا جی اگر آپ اس course میں اگر میں آپ کو question صحیح سمجھا ہوں تو آپ کی field different ہے اور آپ security میں let's a career بنانا جا رہے ہیں تو بالکل آپ اگر یہ course کر لیتے ہیں اور certification کے لئے آپ exam دینے کے لئے بیٹھیں گے تو you are eligible to sit for an exam اس کی کوئی ایسی ایسی prerequisite نہیں ہے کہ آپ اگر کسی اور background سے آ رہے ہیں تو آپ وہ یہ certification نہیں کر سکتے ایسا بلکل نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں it will be added benefit for your upcoming career in cyber security تو بالکل آپ یہ certification کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو certificate ملے گا تی جی پاکستان کی طرف سے once you complete the course so کامٹیا سیکیورٹی کی طرف آتے ہیں اس میں security administrator کی بارے میں آپ کو بتا رہا تھا so security plus جو ہے it covers the skills needed to think like a security administrator and to carry out the responsibility جس میں آپ strong defense system بنا سکتے ہیں اپنا through the practice of installing, managing and troubleshooting security solutions for example آپ کو یہ wireless security settings کے بارے میں بھی بتائے گا کہ آپ اپنا wireless جو network ہے اس کو کیسے secure کر سکتے ہیں like as a security administrator you might have installation considerations جس میں site service using wifi analyzers آپ کی access point آپ نے کہاں place کرنے ہیں یہ سب تو آپ کر لیں گے لیکن اس کو secure کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اس کوشنے پر چلے گا کہ آپ اس کو اس میں کونسی encryption method لگائیں جو کہ زیادہ secure جس میں WEP ہے WPA ہے WPA2 ہے اور اب WPA3 بھی آگیا ہے تو وہ اگر آپ techniques آپ کو نہیں پتا آپ کو اس کی background نہیں پتا کہ کونسا encryption protocol کیسے کام کرتا ہے تو وہ آپ کے لئے مشکل ہوگا تو یہ بھی آپ کو اس میں help کرے گا کہ how to secure your current network اگر آپ IT کی نہیں ہیں تو it will be added benefit for you in your career in terms of securing the network جی عبداللہ عبداللہ صاحب جی بالکل میں نے جیسا کہ پہلے بھی start میں بتایا کہ میں آپ کو freelancing کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ میں نے خود بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے دو سال freelancing as a دو سال سے میں freelancing کر رہا ہوں تو مجھے ایک اچھا خاص experience ہے میں نے projects وغیرہ کافی کر لی ہیں میں آپ کو اپنی profile بھی share کروں گا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی profile کیسے بنائی ہوئی کیا آپ اپنی profile کیسے create کر سکتے ہیں اور کہاں سے start لے سکتے ہیں آپ اگر کسی job کے لئے bid کرتے ہیں کسی project یا task کے لئے apply کرتے ہیں تو اس میں آپ جو description لکھیں گے وہ کیا لکھنی ہے اس میں آپ نے cover letter لکھنا ہے وہ کیسے لکھنا ہے آپ نے basically جو آپ کا employer ہے یا جو آپ کو hire کر رہا ہے اس کو آپ نے catchy قسم کا cover letter کیسے لکھنا ہے کہ وہ آپ کو without any experience یا تھوڑے سا experience کے ساتھ بھی مطلب آپ کو to be honest میں آپ کو بتاؤں اپنا تھوڑا سا freelancing کے بارے میں جب میں نے freelancing start کی تھی تو i was already earning in a job تو میں نے جب freelancing start کی تو مجھے پہلی job $10 کی ملی USD لیکن میں نے اس کو چھوٹا نہیں سمجھا i just took that job میں نے $10 کی job لی تو basically وہ ccna کی job تھی اس میں ایک ccna کا certification exam اس کی preparation لیپس کی preparation کرانے تھی ایک بندے کو امریکا میں بحث تھا وہ وہ میں نے کرائی اس کا exam clear ہو گیا اس نے بہت جو بہت اچھے review دیئے اس کے بعد میں نے $50 کی job لی پھر $50 سے میں نے $100 کی لی $100 سے $500 پہ آیا تو الحمدللہ پھر میں نے ایک job کی جو کہ around $4000 بھی تھی جو آپ کو بیسک سٹیپ اگر آپ لے لیں گے تو اہستہ اہستہ یہ reviews آپ کے آئیں گے that really helps تو اس میں آپ نے ہر job کو doesn't matter وہ job آپ کی basic level کی ہے یا پھر advanced level کی آپ نے اس کو بہت سیریس لینا ہے اگر $5 کی بھی job ہے آپ اسو ایسے کریں جیسے کہ $50,000 کی job ہے literally اگر آپ اس job کو بلکل اچھے طریقے سے اپنا full time اور full effort ڈال کے جب کریں گے تو یقین کریں آپ کو اتنے اچھے reviews آئیں گے اور وہ reviews جو آپ کو آئیں گے that is gold for you اگر آپ کی profile پہ ایک دفعہ اچھے reviews آ گئے 5 star rating کے ساتھ تو آپ کو ایون ایسا بھی ہوتا ہے مجھے اب ایسا وقت الحمدللہ آ چکا ہے کہ مجھے jobs کی invitations آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی مجھ سے job کی invitation بھیجتا ہے کہ میرے پاس یہ job ہے میں نے آپ کی profile دیکھی ہے it matches your profile اگر آپ interested ہیں تو مجھے message کریں اور invitation کو accept کر لیں تو یہ level بھی انشاءاللہ آپ کا آئے گا ایک دن لیکن اس کو اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو ایک پہلا step لینا ہے تو وہ step یہ ہے کہ آپ کو basic سے start کرنا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی jobs کی reply کرنا ہے اور ایون اگر آپ لیٹس ایک دو مہینہ job reply کرتے ہیں کوئی call reply نہیں آتا doesn't matter you keep on applying ultimately انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے job کیسے secure کرنی ہے آپ different لوگوں کی جو already profile بنی ہیں اس سے help دے سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی profile میں کیا کیا ڈال ہے آپ کچھ miss تو نہیں کر رہے یا پھر آپ کے پاس کوئی skill ہے جو آپ نے ڈالی نہیں ہے جو کہ آپ کو help کر سکتی ہے تو اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس course کے اینڈ میں اس طرح کا ہم ایک اور سیشن رکھ لیں گے میں ڈی جی پاکستان کے جو ایچ آر ڈی ایڈمین سے بات کروں گا کہ اس طرح کا ہم ایک اور سیشن رکھیں اسی course میں جو کہ total freelancing سے متعلق ہو جس میں میں آپ کو بتا دوں گا portal پہ کہ کیسے آپ job search کر سکتے ہیں کیسے profile بنا سکتے ہیں کیسے قسم کی jobs آپ apply کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم discuss کر لیں گے اس میں تو آتے ہیں career wise اس میں جو third job آپ secure کر سکتے ہیں complete security میں وہ ہے junior penetration tester تو penetration tester جو ہے is a legal side of a hack یعنی کہ اگر آپ ایک hacker ہیں اور آپ ایک اچھے cost کے لئے hacker ہیں جو ethical hacking مکلاتی ہے اس میں penetration testing بھی آتی ہے کہ آپ کوئی system ہے کوئی web server ہے اس کو test کرتے ہیں to make sure کہ اس میں کوئی hole نہیں ہے یا bug bounty program میں آپ participation کرتے ہیں جس طرح کہ for example کوئی bug bounty program ہے جو کہ public بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ paypal ہے اس نے کوئی bug bounty program نکالا ڈین تھاؤزن ڈالرہ پی کر رہا ہے اگر آپ ان کے system میں کوئی vulnerability ہے hole ڈونڈ لیں جی question آپ کا مل گیا میں آپ کو question answer کر دیتا ہوں جی جی پاکستان اور youtube میں فرق یہ ہے کہ ایک تو یہ فرق ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو youtube پہ نہیں ملے گا میں آپ کا آپ کے ساتھ جو live session کروں گا اس کے آپ کے تمام questions questions queries وغیرہ answer کروں گا youtube میں تو آپ کو lecture ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں اس میں پھر آپ کو practical وغیرہ بھی ہوں گے youtube پہ ہو سکتا practical بھی ہوں گے لیکن اس میں آپ کو quizzes assignments really help کریں گی to boost کہ آپ کی جو study ہے آپ کی learning ہے اس کو boost کرے گا اس میں آپ quizzes جب solve کریں گے آپ کو پڑا چلے گا کہ جو exam میں questions آتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں جو quizzes اسی base پہ ہوں گے پھر کچھ assignments ہوں گی آپ کچھ commands run کریں گے linux پہ windows پہ تو وہ آپ کو really help out کرے گا اور سب سے edit benefits جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ i am reachable آپ کبھی مجھ سے contact کر سکتے ہیں کوئی question ہے میں آپ کو carrier wise ہی بتاؤں گا کہ آپ market کو کیسے target کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے freelancing کے بارے بتائیں انشاءاللہ اس پہ session رکھیں گے یہ edit benefits ہیں no doubt youtube ہے آپ اگر اس پہ دیکھنے چاہئے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی concert آپ کو clear نہیں ہے یا کسی چیز میں آپ feel کرتے ہیں کہ آپ کو اور details شاہی ہیں تو آپ youtube کھولیں آپ اس میں اگر آپ کو کوئی lecture مل جاتے ہیں آپ اس کو بلکل pursue کر سکتے ہیں اچھا جی تو junior penetration test کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں social engineering test آ جاتے ہیں physical security کا review ہے uh keeping up to date with the latest testing and hacking methods uh collecting data and deploying testing methodology locating assessing and managing vulnerabilities تو اس میں ہے کہ کامٹیا جو ہے it covers the skills needed to understand the basics of penetration testing and red team skills so آپ کی جو certification ہے it will validate that in knowledge in knowledge sorry ایک منوت یہ میخیال میں ویب کیم بند ہوگیا let me check and انہیں ویدیر موسیقی موسیقی تو منترین تیسٹنگ کے بارے میں ہم بتا رہا تھا تو اس میں ایک موڈیول ہے جس کو اٹیکس و ونیبیلٹیز کہتے ہیں جو کہ کامیٹیہ سیکیورٹی کا حصہ ہے اس میں آپ کو تکنیکز جو ہیں جو پینیٹریشن تیسٹنگ ویوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو پین ٹیسی ایسی ایسی اینڈ کامٹیا سیکیورٹی بلس کامٹیا سیکیورٹی پلس اور سی ایسی کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو میں نے تھوڑا بہت سنا اس کے بارے میں وہ ہے کہ لیکن کریں بیٹس کمپیریزن دیکھ لوں گا پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے بتا دوں گا بعد ہاں کہ اس کا تبری کمپیریزن کیا ہے نیٹوک اچھے صورتہ سیٹم پلس کے ساتھ بیٹس کی بارے میں بارے میں بارے میں آدمیشن سیوڑ تہا رہاں اس جو ہے جو ہے کہ یہی اور شایریٹیز ریسک ورنیٹی ورنگیسی جس میں جس میں جب آپ کا کمپنی کا نیٹوک ہے اس کاپریشن اور اچھوپریشن ہے تو اس میں ہے جس میں جب روز ہیں جس میںamiento ہے سیکیورٹی میجرز ہیں جو ایولیشن ہے اور ڈیزائننگ آف سسٹم سٹریجیز ہے فور سائبر ریزیلینسی تو یہ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سسٹم اور سیکیورٹی ایڈمنیسٹریٹر کے جو رول رول ہے اورگنیزیشن میں دیار ایمپیریٹیو لی ٹو دہ باٹم لائن سو ریٹ دے ڈیٹو ڈی اپریشنز رن سمودلی اگر آپ کی کمپیٹر میں کوئی ہیک ہو جاتا ہے کوئی ایمپلائی ہے وہ سوشل انجنرنگ کا شکار ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے فشنگ کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ کا کمپیولر نیٹورک پورا کمپرومائز ہو سکتا ہے تو آج کل سائبر کرائم بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپ سنتے رہتے ہوں گے اس وجہ سے سائبر سیکیورٹی کا رول بھی کافی ڈیمانڈ میں ہیں تو اگر آپ کے بعد سکیلز ہیں تو آپ ایسا رول سیکیور کر سکتے ہیں اور مختلف اورکرنیزیشن میں جس طرح پاکستان میں تو ابھی پندرہ سال میں آسٹریلیا میں ہی تھا پاکستان میں مجھے تقریبا سات آٹھ مہینے ہوئے تو لوکل جوب مارکٹ کے بارے میں مجھے ایسا چیتنی نو ہاؤ تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن فریلانسنگ میں ہیں جوبز اس میں اب ایس ای پینٹیشن ٹیسٹر جو ہیں کافی جوبز آتی ہیں اور اس میں اس طرح کی جوبز بھی آتی ہیں جس طرح کہ میں نے ایک فریلانسنگ کی جوب اپلائی کی تھی پہلے میں نے کام بھی کیا تھا اس میں اسے پرمننٹ کائنڈ آف رول بھی آتے ہیں جیسا کہ کوئی آپ کو سائبر سیکیورٹی سپیشلسٹ ہائیڈ کر لے گا ایس ای جونیر سائبر سیکیورٹی سپیشلسٹ اور وہ آپ کو منتلی پے پہ رکھ لے گا لیٹس ایک سال کا کانٹریکٹ ہے دو سال کا کانٹریکٹ ہے تو اس طرح کی جوبز بھی میں مختلف ٹرولشوٹنگ وغیرہ تھی تو اس طرح کی جوب بھی آپ سیکیورٹ کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو سمال پروجیکٹس یا ٹاسک آپ ایک پرمننٹ رول بھی آپ کو مل سکتا ہے فریلانسنگ کے ثروہ جو کہ لانگ ٹرم ہو سکتا ہے سال دو سال یا جیسے بھی اگر آپ کا آپ کا کام کمپنی کو پسند آجاتے ہیں دیکھیں کانٹینیو ویڈیو تو اینڈ میں میں بتاؤں گا کہ کامٹیس سیکیورٹی پلس جو ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اس کورس میں رہیں تو آپ ویڈیو وغیرہ بغیرہ سے دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ لائف سیشن ہوتے رہیں گے جس طرح کہ اس لائف سیشن میں امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک بیگرانڈ یا انٹرڈیکشن مل گیا ہوگا اس کورس کا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس پر ایک فریلانسنگ پر بھی ایک لائف سیشن رکھیں گے انشاءاللہ جو کہ ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کو اس کورس کرنے کے بعد ایک جوب سیکیورٹ کرنے میں انشاءاللہ تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور اگر آپ کے آپ موڈیوز دیکھتے ہیں اس میں اگر کانٹنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کسٹن ہے تو وہ آپ ڈی جی پاکستان کے فورم سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انٹرچ ہو ڈی جی پاکستان ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کے جلدہ جل جو کو کوئیزز ہیں یا پھر اسائیمنٹ سے ان کو اپلوڈ کیا جائے جاکہ آپ ویڈیو سے دیکھنے کے بعد اپنی انڈرسرینڈنگ کو چیک کر سکیں اور اگر سیٹیفکیشن میں آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو کوئی سیمپل کسٹن آپ کو چاہیے ہو پریکٹس کسٹن کے لیے وہ بھی آپ میں آپ کو پروائیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو یہ ایک سرسری سا انٹرڈکشن تھا اس میں 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 نے آپ کو جابز رول کے بارے ہی بتایا جو کہ آپ پروٹنشل سیکیور کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور question ہو تو you are free to feel free to ask any question اور اگر آپ نے let's say میری for module 1 کی ویڈیوز دیکھ لیا ہے تو اگر آپ کو فیڈبیک دینا چاہے ہیں کچھ اس میں آپ کو لگے کہ کچھ even کوئی negative feedback ہے criticism ہے وہ it's more than welcome کہ میں اس کو بہتر بہتر بنا سکوں تو you are more than welcome to comment on that as well جو ویڈیوز ہیں جو labs میں نے آپ کو کرائی ہیں اس میں آپ کو کچھ اور addition information چاہیے ہیں کچھ اور آپ کو چاہیے کہ اس میں لگتا ہے کہ کچھ improvement ہو سکتے ہیں تو you are more than welcome to share your feedback and comments on that as well session ہے جب یہ end ہو جائے گا جو تین مہینے کا ہے اس کے بعد most probably july کے end یا شاید i think august میں دوبارہ اس کے admission open ہوں گے تو باقی information آپ ڈی جی پاکستان کے فورم سے لے سکتے ہیں ان کو email کر سکتے ہیں call کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مل بھی جاتی ہے تو آپ freelancing میں ضرور اپنی luck try کریں کیونکہ یقین کریں اگر freelancing میں آپ کی settle ہو جاتے ہیں آپ کو اچھی آپ کی profile بن جاتی ہے آپ کے بعد projects ہانا شروع ہو جاتے ہیں تو trust me میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی jobs چھوڑ دیتے ہیں اور full time freelancing کرتے ہیں کیونکہ اس میں reward اچھا ہے آپ کو اچھی پر ملتی ہے آپ کو learning بھی ہوتی ہے اوپر سے آپ اپنی comfort zone میں رہ کے کام کرتے ہیں آپ پہ کوئی manager کو micromanager نہیں کر رہا ہوتا آپ کو آپ اپنے time کے مطابق اپنا schedule بناتے ہیں آپ پہ کوئی boss مسلط نہیں ہوتا اس سے بہت زیادہ benefits ہیں تو یہ benefits میں نے خود feel کی ہیں جو کہ jobs میں آپ کو شاید نہ ملیں تو بے شکر آپ job کریں job secure کریں لیکن ساتھ ساتھ آپ freelancing میں کوشش کریں کہ آپ freelancing میں اپنا career بنائیں اور انشاءاللہ آپ بنا لیں گے you have to start with one step باقی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ آپ آگے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ project اگر ملنا شروع ہوگے تو ساتھ ساتھ آپ کو upgrade بھی کرتے جائیں don't leave the study learning جو ہے learning دیکھیں بہت important ہے یہ ایک ایسی field ہے جو IT ہے security ہے cyber security جو بھی ہے یہ ساری field جو ہیں IT سے related they are dynamic very dynamic اس میں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو update کرنا پڑے گا with time تو learning یہاں stop نہیں ہوتی you have to continue learning even اس course کے بعد اس certification کے بعد آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے security میں پڑھ لیا اور security میں آپ سارا کچھ کر لیا اس میں اور بہت سے گوزی ہے جیسے بھائی نے کہا ciai saa اس میں ciai saa بہت آگے related چیزیں ہیں اس میں جو آپ کر سکتے ہیں penetration testing ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ethical hacking ہے تو آپ وہ چیزیں بھی پرسو کریں اور ساتھ ساتھ job ڈوننے کے اپنی learning کو approve کرتے جائیں اس example میں آپ کو دیتا ہوں میں جب کیا تھا تو ciai saa اتنا update ہوتا ہے کہ مجھے ہر دو سال تین سال بعد اس میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں پھر مجھے ciai saa رنیو مائی سرٹیفکیشن اور وہ ایکسپائر ہو جائے گی اور ایکسپائر ہو جائے گی it will be a big blow for my profile کہ میرے پاس even ccna بھی نہیں ہے تو یہ چیز ظہری ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو up to date رکھیں اور you keep on learning learning آپ کی stop نہیں ہونی چاہیے جی فریلانسنگ کا سیشن میں انشاءاللہ نیکٹ منت میں کوئی سی ڈیٹ پر رکھ لیتا ہوں میں ڈیجی پاکستان administration سے بات کرلوں گا جو فری سلوٹ ہوگی اس میں ہم فریلانسنگ ایک سیشن رکھ لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا جو پورٹرز وغیر ہیں اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں جو اب اپنی پروفائل کے i'll go through with you with my profile in front of me میں آپ کو بتا دوں گا میں نے پروفائل کیسے بنائی اور اس میں کیا کیا میں نے ایڈیشن کی اور پھر میں ایک cover letter کیسے لے تو میں سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جب آپ فریلانسنگ شروع کریں اپنی پروفائل بنائیں تو آپ کو ایک اچھے طریقے سے شروع کر سکے جب میں نے شروع کی تھی تو ریٹریلی مجھے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی اسج تو مجھے کسی نے بتایا تھا کیا فریلانسنگ کیوں نہیں کرتا میں نے کہا چلو ٹرائے کر لیتے ہیں تو میں نے خود ہی سے اسٹارٹ کی پروفائل بنائی میں جیسے کہ آپ کو بتائیں میں ریجیکٹ ہوئی اب وقت سے پھر فائیور پہ تو میں میں نے خیر اتنا کام نہیں کیا کیونکہ فائیور سٹارٹ لے سکنے لیکن جو سیریس ورک آپ کو اچھا اور ہیلڈی پی والا ورک ملے گا وہ آپ کو اپ ورک پہ ملے گا لیکن اپ ورک پہ یہ ہے کہ آپ کی پروفائل اتنی آسانی سے اپروف نہیں ہوتی اس کو اپروف کرنے کے لیے یو ہیف تو شو سامتنگ تو دیم کہ یو آ ورک ہیونگ اپروفائل آن دیئر پریٹ فرم تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ کوئی ٹپس وغیرہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ تو وہ سیشن جب رکھیں گے تو آپ کو پڑا چل جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ چل جائے گا اچھا یہ بتا دیں آپ نے ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کورس کی اچھا میں اجوم کرتا ہوں کہ اس میں شاید پریسپینٹس میں اس لائف سیشن میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے می بھی انرول نہیں کیا اس کورس میں تو دے جس رہے پورتہ انفرمیشن موسیقا نوازم جنہوں نے پریسپینٹس میں اچھا میں آپ کو بتا دوں گا اچھا میں آپ کو بتا دیں گا آپ کو بتا دیں گیا آپ کو بتا دیں گیا آپ کو بتا دیں گیا آپ کو بھی آمدہ موسیقی 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 موسیقی